ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتا حضرتین آنسو کیا قدروں کی عمد رکھتے ہیں وہ میاں محمد باق صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود ترے وجسو نا اہمہی نظر ناوے انجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے تمہیں کیا پتا حضرتین آنسو میں کیا طاقت ہے میرا جنہی ہوتا ہے اکھاں پی جیان سمجھو کامو بس حضرت وہ اپنی بھی کتانیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز ایک گناہ جو ماں پیو دیکھیں دیوے دیس مکالا آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا بے کے پردے باوردہ آئے کیا نشن نے کیا کیا نہیں کیا بھئی ہمیں ایک بار کسی کو بلائیں نا نہ آئے تو چلو ہمیں گنور کر دیں گے دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو گنور کر دے گا تیسری بار کلیجے والا بھی گئے گا چالوئے لیکن دیکھ لو حضرتین سنتیس سال ہوگے مجھے دن میں پانچ بار بولا رہا ہے میں نہیں جاتا چھوٹی بات ہے سنتیس سال پانچ بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ عالم آرائی ہے ہزرین یہ تھانے سے صرف ایک سپارٹا میں آگئے یہ کہہ جائے نا بھئی ساڑے بارہ بجے تنہے میں پہنچنا ہے تجھے ایسا چو صاحب نے ملائے میں ساڑے بارہ نہیں میں بارہ بجے تھانے میں جا کے بیٹھیں گوں گا لیکن کیا ہے دن میں پانچ بار صدایں آتی ہیں حیاء علی صلاح پھر بند ہے نا بھرے پھر تھوڑی سی لال جوی دے دیتی حیاء علی الفلاح لیکن کتنا بے وفاں میں نہیں کری لیکن کیا ہے دن میں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا تو بھئی کیا آئی ہے ابراہیم کیا کیا ارز کیا اللہ تیرا نائن لیا ہے فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا مجھے ستر سال ہو گئی کہ آ بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں اس لئے حضرت جی کر لو آج کر لو ٹھیک ہے جی اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ یہ اللہ کر کے تو دیکھو اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں اب میں ایک آسف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ چار بال بڑے مشکل ہیں کبھی آپ نے اچھا رہا آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا اور اس نے یہ کہا جناب ادھاڑی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے وہ بیل ہر بندے کی جیب میں ڈیڑھ ڈیڑھ کے لوگ ہے لیکن یہ چار بال ہم سے نہیں رکھے جاتے ہیں اب سنو وفا بھیر لگا میں ایک ہی بات آسف صاحب بابا صاحب آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے یہ ماشاءاللہ ارس بھی جاری ہے سلطان الہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حجمہری رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خاجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا کہتے ہیں جب خاجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں کہتے ہیں جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا یہ دیکھیں نا یہ پیچھے ٹیک ہے لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خوشک ہو چکا تھا اور کاٹی بھی گیا تھا تنہ ہی رہ گیا ہوا تھا خوشک ہو گیا ہوا تھا کہتے ہیں جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے والی جنگہ والی درخت نہ ٹیک لائے درخت خوشک ہو گیا ایک ایسا والی کہتے ہیں جب حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تو آپ نے درخت سر سبزو شاداب ہو گیا ٹین یا نکل آئی پھل پڑ گیا کہتے ہیں پھر حضرت نے نظر ڈالی خوشک ہو گیا دو تین بار حضرت نے اسی طرح کیا تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید تو تو فقیری کرنا ہے کہ رابنا لڑائی لہرنا ہے کہتے ہیں میں نظر کیا کیا ہوا کہتے ہیں اگر اس کی مرضیہ خوشک رہے تو تو انہیں ضروری سکورہ کرنا ہے کہتے ہیں پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تری خبر لے تیرا فیض وہاں ہے پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آئے تو کہتے ہیں وہاں بھی میں مار کھا گیا کہتے ہیں وہاں کیا ہوا کیونکہ میں نے کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھی کہتے ہیں میں جب دیلی پہنچا نا تب دیلی اتنی عباد نہیں تھی ابھی کہتے ہیں میں نے وہاں جا کرنا پوچھا میں نے کہا بھئی یہاں قطب الدین ہے کوئی میں نے ان سے بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے کتب صاحب کی بلکل جوان کیا ہے کتب صاحب کا ان تالیس سال کی عمر میں مثال ہو گئے تو بچیں تو جوان تھے بچیں کھیل رہے تھے کتب صاحب دیکھ رہے دلوگوں نے کہا جناب وہ کتب صاحب کھڑے ہیں کہتے ہیں پھر مارا گئے دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی بابا صاحب کی بڑی عمر تھی کہتے ہیں میں نے کہا لہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی کہتے ہیں خدو صاحب نہ اپنی مو کٹیاں میں چلے گی کہتے ہیں میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں جب خدو صاحب باہر آئے تو داڑی سفید ہو چکی تھی اور بوڑے ہو چکے تھی کہتے ہیں فرید ہوں ان ترہ پیروں ہوں انتے لائکوں یہاں کے نہیں ہویا کہتے ہیں میں قدموں میں گر گیا مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہو تجھے دکان سے کیا لگے تجھے تو سودے سے کر دو نہیں چاہیے سودہ نام ملے پھر تیرا اعتراض بکتا ہے تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی بے نیازی ہیں باقشاہ کی چاہے تو اپنے گوڑے میں حضرت عیسی علیہ السلام اعلان کر دیں اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیڑ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھومائے ہیں باقشاہ کی بینیں آدھی ہیں جو چاہے سکری عمروں پر کیا لگے ہیں تو کہتے ہیں پھر قطب صاحب نے مجھے سیرو سیاحت کا حکم دیا فرمایا فرید سیرو سیاحت کروں کہتے ہیں میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جاں کے پوچھا یہاں کوئی مرد ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ایتھے تھے کوئی نہیں ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ اس کے اوپرے گھار ہے وہاں رہتا ہے کمر کے کہتے ہیں میں نے بڑا جوکھ ہم اٹھایا میں پاڑ کی چوٹی پہ گیا کہتے ہیں جب گھار کے موہ پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ کٹی پڑی گھار کے موہ پہ گوشت پوسٹ نہیں کوئی ٹانگ ہی کٹی ہے بس کہتے ہیں میں خیر گھار میں گیا چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا فرماتے ہیں فیض کا یہ آلان تھا میرے کپڑے جل گئے حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور میں مخاطب کر کہتے ہیں فرید آئیے احسران دے ساتھ ادھے عشق دے پامپڑ میرے سینے چھ بلدینے بھی تینوں تیکی دیتا ہے یہ ساتھ ادھے عشق دے پامپڑ میرے سینے چھ بلدنے تینوں تیکی دیتا ہے ترکلو ہے بھی نہیں برداشت ہو برحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز عشق ہے نہیں ہے تو اللہ واللہ کے بہت دور مکل گئے کہتے ہیں حضرت نے نوازہ کچھ معاملات تھے حضرت نے رہ بری اور رہنمائی فرمائی پھر مجھے اجازت ہو گئی پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے کہتے ہیں سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک مو تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹاغ کوئی نہیں تھی کہتے ہیں میں بڑا ایران ہوا ایک ٹاغ غار کے مو پہ کٹی ہے حضرت کی بھی ایک ٹاغ کوئی یہ کیا محق ہے کہتے ہیں میں نے ہر کی حضور یہ کیا ہے تو فرماتے ہیں رو پڑے کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گئی کہتے ہیں کیا ہوئے کہتے ہیں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا سات دن بارش پر سے کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے یہ وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ انجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے کہتے ہیں آٹھویں دن دھوپ نکلی میں غار کے موہ پہ بیٹھا نا دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا کہتے ہیں کیا ہوا میرا امتیان آگیا حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی کسی سرنگوسی ٹینی پہ رکھ لوں گا جار دل کے نہ بلند شاہ ہوگی نہ گرے گا آشیاں نہ دعویٰ نہ کر بیٹھی ہوگی تھی جدن دعویٰ اس دن ہی امتیان ہے بس غلام ہی رہی ہوگی غلامہ دے کی امتیانوں نے امتیان دے جرنیلہ دے دے بڑے ہیں غلام ہی رہی ہوگی کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تھا عشق کا امتیان آگیا کہتے ہیں ہوا کیا میں غار کے موہ پہ بیٹھا تھا تو پاس ایک دو شیزہ گزری حسین و جمیر کہتے ہیں بس نظر پڑی جی چاہا کہ پیچھے جاؤں میں اس کو پھر دیکھو شیوت کیسا غلب آیا ماتی ماری گئی پاڑ کی چھوٹی پہ تو بندے کانا اڑا اکھا کامیں بی بی کان سے آگئی ہوش کر تھوڑی سی کہتے ہیں مت ماری گئی فرماتے اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دائیں قدم باہر نکالا تو غیب سے آواز کے آئی واہ بھائی واہ عشق دے دعویٰ ساڈے نال جہ جاندے گہرہ بچھے کہتے ہیں یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا میں نے اپنے آتھوں سے کٹ دیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اس لیے کر لو کل دروار لگنا ہے وہاں وہ بھی ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے کیا مو دکھائیں گے کیا کیا ہے ہم یہ اس لیے کر لو کر لو ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں اللہ نے مال دی ہے امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کیجئے پیسے نال لیجے جانے ہیں مجھے کاسر صاحب نے بھی سوالے سے بات کہی ہے لیکن پھر سے انشاءاللہ نال لیجے جانے ہیں آج منڈو ہے نا آج منڈو ہے نا آج منڈو ہے نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا خدا چاہے تھے کوئی غریب نہ رہے سب امیر کر چڑھے قبلہ جنت میں سب امیر نہیں ہوگا جنت میں سب خوبصورت نہیں ہوگا جنت میں سب جوان نہیں ہوگا اگر وہ وہاں کر سکتا ہے تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے لیکن کیے تبارک اللہزی بیدیہ الملک وہو علا کل شہید قدی اللہزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمل کسے نو دے کے عظمام آگے کسے نو نہ دے کے عظمام آگے اے سب دی عظمائش تھی حضرت جی الف تلہ کے یہ تک ایک سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو حضرت سب دے آن رکھنا ہم سارے کمرہ امتیان میں بیٹھے ہیں سب کا امتیان ہو رہا ہے کسے نو نہ دے کے دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسی دی آنچ پورے ہوتر جائیں مجھے بڑے احباب اتحالہ بزرگوں نے صرف یہ لوکانوار لام لے مجھے بڑے لوگ آکے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جیدن پیہے ہیں میں ترکلوی سننے ہیں کہ وظیفی انہل بھی پیسے ہیں اللہ کا نام تو شاپور کی مانند ہے اس کا کام محل اتارنا ہے محل چڑھانا نہیں ہے یہ پھر بھی بزرگوں نے ہم جیسوں کو نہ آر لگانے کے لئے وظیفے بلوحے بتا دیئی ہیں میں ایک دن پڑھ رہا تھا یہ اقابرین ہے ہمارے حضرت غوث علی شاہر عامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا آکے کہتا ہے حضور کو وظیفہ درسو پیسے آنا آپ جلال میں آکے آپ نے فرمایا یہ خدا کا نام پاک کرتا ہے محل نہیں چڑھاتا کوئی دجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح بھی پیسے آتی ہیں لیکن وہ کو میری طرح کا ڈنگر تھا نا اس کو بات ہی نہیں سمجھا ہی کہتا ہے نہیں حضور فیر بھی کوئی دسو آپ نے فرمایا یہ شراب کی نماز پڑھ کے یہ چاش کی نماز پڑھ کے تو سجدے میں سر رہا کے ایک سو اکیس بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے لیکن یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا باہر جا کے پڑھنا اس نے کہا حضور مسجد کیوں نہیں پڑھنا آپ نے فرمایا مسجد جب ہے کہ مغدوب ہے دنیا بھائی اللہ کی یہ مغدوب ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں بھائی بڑا زبردست ہے کر اپنے اللہ کے ساتھ سودا تو اس کے راستے میں ایک دے وہ کہہ رہا ہے تجھے داس واپس دوں گا اور صرف صرف ہماری بے یقینی ہے میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ ناکہ نا روزہ تھا ایک ہی روٹی تھی گھر میں باہر فقیر نے صدا لگائی ہے ایک راب کے نام پہ دینے والا وہ تو جانے دے دیا کرتے تھے راب کے نام پہ دینے ہاں قدر کی ہے تو انہوں نے اسی لئے تو میں کہتا ہوں بھی ویسے سنیوں کی معافلہ بھی پڑھا جائے نا سنی بڑا نارا مار دینے لہوہی میاں صحابہ بھی ہنی کہہ گئے نا تو میں دل میں کہتا ہوں تو ہی کی قدر کی تھی وزرت نے کہا نہیں تھی قدر نبیدہ اللہ جانے یا جاننے صحابی قدر نبیدہ جاننے والے بھی چونگے شہر مدینہ حضرت ہم نے کیا قدر کی حضرت تو ان لوگوں نے کی تھی حضرت ہاں وہ لکھا ہے میں رات کو بھی میں بیان کر رہا تھا ایک دن کے بلا لکھا ہے رابیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھ رہا تھا آدھی رات کا وقت آپ نے آپ نے پکارنا شروع کر دیا ہائے آگ ہائے آگ لوگوں کو بڑی مبت تھی رابیہ بسری رابیہ کے گھر کوئی نہیں ہے سب نے اپنے اپنے گھر سے ڈول اٹھائے اور کونے کی جانب بھاگ گئے شاید رابیہ بسری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے چلو اس کی آگ بھجاتی ہے پانی سے وہ جب سارا گاؤں پانی لے کے رابیہ کے گھر کی جانب نزدیک پہنچا نا راستے میں مزرگ رہتے تھے جو آریفین میں سے تھے جو واسنین میں سے تھے آپ نے روک لیا آپ نے فرمایا کتے چل دے سب نے ارز کی حضرت رابیہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ ہم یہ پانی سے ان کی آگ بھجانے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بھج جائے یہ عشق الائی کی آگ ہے یہ اس کی دین سے ہی بھجے گی